موسیقی کانگریس کی راشتیہ پر وقتا رندیب سرجے والا نے بھارتی جنتہ پارٹی پر سویدھان کو ختم کرنے کی شاجش کے اروپ لگائے ہیں رندیب سرجے والا رویوار کو دلی چیتنا سمیلن میں شامل ہونے کے لیے کیتھل آئے ہوئے تھے اس موقع پر رندیب سرجے والا نے ویدھان سبا چناف کو دیکھتے ہوئے دلیت پرواروں کے لیے انیک خوشنائیں بھی کی دلیت سمیلن کے بعد رندیب سرجے والا نے پترکاروں سے بات کی آئیے رندیب سرجے والا کی یہ بائٹ سن لیتے ہیں آج دلیت چیتنا سمیلن جس کا ہمارے سب گریب ساتھیوں کے دوارہ کیتھل کی تپو بھومی میں آئیوجن کیا گیا یہ ایک ہنکار ہے ایک بلبلہ ہے اور ایک چیتاؤنی بھی ہے بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار کو کہ وہ دلیت ادھکاروں کے دمن سے باج آئے ورنہ جس دن گریب کھڑا ہو جائے گا سرکاروں کو نیستنا بودھ کرنا بہت چھوٹی سی بات ہے سمیدان پر بھارتی جنتا پارٹی نے آکرمن کیا ہے گریب کے ادھکار کو جو سمیدان سممت ہیں گریب کا ارکشن کا ادھکار ہو سکشا کا ادھکار ہو ان سب ادھکاروں پر بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار ایک شڑینتر کے دہت آکرمن کر رہی ہے گروہ رویداز جی کے مندر کو گرانا جو ساڑھے چھے سو ورش پہلے بنا یہ اس شڑینتر کا حصہ ہے کیونکہ بھارتی جنتا پارٹی ایک بار پھر اس دیش میں سمیدان کا شاشن توڑ کر ورن ویبستہ لاغو کرنا چاہتی ہے گریب کے بچے کا وظیفہ لوٹ لیا گیا ہر بارہ منٹ میں ایک دلت پر اس دیش کے اندر آکرمن ہو رہا ہے ہریانہ میں تو بھارتی جنتا پارٹی کے دلت ویدھائک ہی سرکشت نہیں وہ ہی اپمانت ہونے کو مضبور ہیں اور مکہ منتری کی موضودگی میں ان کو اپمانت کیا جاتا ہے ایسے میں ایک نیا ایجنڈا گریب کا ہتکاری ایجنڈا تیار کرنے کی ضرورت ہے اور یہ منتھن کے ول کیتھل تک سیمت نہیں رہے گا اس بلبلے کو اس ہنکار کو ہم پورے ہریانہ میں لے کر جائیں گے اور پھر پورے دیش میں لے کر جائیں گے تاکہ یہ نہ سمجھے بھارتی جنتا پارٹی کے ان کے پاس راجے سبھا اور لوگ سبھا میں بہومت ہے تو وہ اس دیش کے سویدان کو توڑ دیں گے اس دیش کے سویدان اس دیش کی آتما ہے اس دیش کی ماں ہے اور اس دیش کی آتما اور ماں کی ہتیا ہم نہ انہیں کرنے دیں گے نہ برداشت کریں گے اور ہر پرکار کا سنگھرش کریں گے یہی سنکلپ اور نرنے آج اس دلیچ چیتنا سمیلن میں ہم نے لیا ہے ویدان سبھا میں کانگریس کے گھوشنا پتر میں ہم کیا کیا شامل کروائیں گے ان میں سے کچھ کی ویاکیا میں نے آج کی گریب دلیچ ساتھیوں کو نئے سیرے سے ان کا عدکار دینے کی ضرورت ہے ایک آٹا دال چینی سکیم ہر دلیچ پریوار کے لیے شروع کرنے کی ضرورت ہے چودہ کے چودہ لاکھ دلیچ پریواروں کو تاکہ پیلے اور گلابی راشنکارڈ کا بھیدباؤ ختم ہو جائے ٹھیکا پرتھا پہ جو ہمارے کرمچاری ہیں ان کا ٹھیکا پرتھا ختم کر انہیں پکا کرمچاری بنانے کی آوشکتہ ہے ابھی بھی کھٹر سرکار نے انہیں ایک جنجنا لولی پاپ پکڑا دیا یہ کہہ کر کہ تنخوا نگر پالکہ سے ملے گی پر انہیں نیمیت کب کرو گے گیارہ ہزار جو صفائی کرمچاری ہیں ان کو بائیس ہزار بنانے کی آوشکتہ ہے ساٹھ ہزار کا بیک لوگ ساٹھ ہزار کا بیک لوگ بھرنے کی آوشکتہ ہے جو دلیچ ساتھی ہیں جو ہمارے بچے ہیں ان کو وشیش وظیفہ دے میگھاوی چھاتروں کو پروسائت کرنے کی آوشکتہ ہے دلیتوں کی گریبوں کی سب چوپال نئے سیرے سے ان کا نرمان یا پنر نرمان کرنے کی آوشکتہ ہے اور دلیت ساتھیوں کو سرکار میں راجنیتک حصے داری دینے کی آوشکتہ ہے تاکہ وہ صحیح معینوں میں اپنا سشکتی کرن مانے وہ چاہے ایس ایس بورڈ ہو ستاف سیلیکشن کمیشن ہو ہریانہ پبلک سروس کمیشن ہو بورڈ اور کارپریشن ہو ایک دلیت ساتھی کو اس میں رکھنا انیواریے ہو یہ ہماری سوچ اور راستہ ہے کانگریس پارٹی کا اور ہم اس سنکلپ کو لاغو کروا کر دکھائیں گے دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دیں تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیا واد